نمازکار رازدھانی دلی کی خبروں کا سپیشل پلٹین ساڈھی دلی لے کر حاضر ہوں میں پوچھے آدم تو بات کرتے ہیں رازدھانی دلی کی خبروں کی رازدھانی دلی میں پھر ایک بڑی دردنا کہانی سامنے آئیے یہ کہانی ہے روحینی سیکٹر آٹ کی دو بہنوں کی چنون نے خود کو اپنے ہی گھر میں چھے سال سے زیادہ تر بند کر رکھا تھا چالیس سال کی نیرج اور اٹھائیس سال کی ممتہ اپنے ہی گھر میں قیدیوں کی طرح زندگی جی رہی تھی دونوں بہنیں بہت ڈپریشن میں جی رہی تھی دونوں کو اسپطال پہنچا گیا تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بہنوں کی آخر کیا حالت ہو چکی ہے پڑوسیوں کے مطابق ان بہنوں کو انہوں نے کبھی باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا بڑی بہن نیرج تلاق شدہ ہے اور اس کا ایک آٹھ سال کا بیٹا بھی ہے جو ساتھ ہی میں رہتا ہے چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے پلس اب اس معاملے کی جانچ میں چھوٹی ہے اور آخر ان بہنوں کی حالت کے لیے ذمہ دار کون ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے ہی شرین میں پانی کی بے حد کمی تھی اور وہ کافی بھوکی تھی ان میں سے ایک کا وزن صرف پندرہ کلو تھا ترونی سیکٹر آٹھ کی یہ دردنا کہانی ہے جہاں پر دو بہنیں چھ سالوں سے یہ اپنے ہی گھر میں قید ہو چکی تھی اور ایک انجیو نے انہیں چھوڑایا ہے اپنے ہی گھر میں چھ سالوں سے یہ بہنیں قید تھی ڈلی کے روہین علاقے کے سیکٹر آج سے یہ دردناک معاملہ سامنے آیا ہے یہ دونوں ہی مہیلائیں خود کو اپنے گھر میں پچھلے پانچ سے چھ سالوں سے بند کیے ہوئے اور آس پاس کی لوگوں سے بھی یہ کبھی نہیں ملتی تھی ایک بہت ہی دردناک کہانی سامنے آئی ہے روہینی سیکٹر آج سے دونوں ہی بہنوں کا نام ہے ممتا اور نیرجا گپتہ جن میں ممتا کی عمر 40 سال ہے اور نیرجا 28 سال کی ہے اور ان میں سے ایک کے باز آج سال کا بیٹا بھی ہے اور دونوں ہی بہنوں کا شرمے پانی کی کمی تھی اور وہ کافی بھوکی بھی تھی جن میں سے ایک کا وزن محض 15 کلو ہی بچا ہے ایک بہن کی شادی بھی ہو چکی ہے اور دوسری عویوا ہی تھے تو رازدھانی دلی میں پھر ایک بڑی دردناک کہانی سامنے آئی ہے یہ کہانی ہے روہینی سیکٹر آج کی دو بہنوں کی جنہوں نے خود کو اپنے گھر میں 6 سال سے قید کیا ہوا تھا اور ڈاٹر رکھ الوک شریواز سب منوچی کچھ سکھ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے بہت بہت سواگت ہے آپ کا جنتہ ٹی وی میں الوک جی دی 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 الوک جی آپ سے جاننا چاہیں گے یہ دونوں ہی لڑکی آپ نے دیکھا کہ روہینی سیکٹر آج کی اکھٹنے جہاں بہت ہی دردناک ماملہ سامنے آج سالوں سے ان لوگوں نے ان دونوں ہی لڑکیوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا تھا آخر ایسی کیا وجہ رہی ہیں جن کی وجہ سے ہی اتنی ڈپریشن میں آگئی کہ آج سال سے نہ انہوں نے باہر کی دنیا کو دیکھنا پسند کیا نہ کسی سے ملنا دیکھیں جو جس طریقے سے آپ نے اس سیچویشن کو دیکھتا ہے اور بہت گیا ہے جی اس کے آدھار پر یہ دونوں مہنے دیکھتے ہی اتنی ڈپریشن منوروں کی سے پیرانویٹ جو بینیا کہتے ہیں جی اس سے گرشک لگتی ہے جی لے میں لینگویج میں اس کو ڈپریشن تو ہمارا سمپر ٹوٹ گیا ہے تب تک ہم آپ کو بتاتے ہیں پوری کہانی چھ سالوں سے ان لڑکیوں نے اپنے آپ کو اپنے ہی گھر میں قید کیا ہوا ہے اور بے حدی خراب حالت میں یہ پہنچ چکے ہیں ان میں سے ایک کا وزن ماتر پندرہ کلو ہی بچا ہے جن میں دونوں ہی بہنوں میں ایک ویواہی تھے اور دوسری اویواہی تھے اور ان میں سے ایک کے پاس آٹھ سال کا بیٹا بھی ہے تو آخر کیا کچھ وزہ رہی ہیں جو اپنے ہی آپ کو اتنی دردناک زندگی ان دونوں نے ہی دیا خود کو نہ کسی نے پسند کیا اور نہ ہی دوسروں سے بات کرنے ان لوگوں نے پسند کی آخر کون اس چیز کے لئے ذمہ دار ہے تو روحنی کے سیکٹر آٹھ سے یہ دردناک معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں اور ڈاکٹر الوک شروعہ سامنے دوبارہ جڑ چکے ہیں ہمارے سامنے بہت سواغت ہے آپ سے الوک جی آپ سے ہم نے کچھ سوال پوچھے تھے آپ سے انہی کا جواب ہم چاہیں گے جی جی میں جواب پر اشار دے رہا ہوں جی اور جس طریقے سے ان لوگوں کو سکیپٹیوٹی سے نکالا گیا ہے اور ہسٹیل میں امیٹ کیا گیا ہے جی جی اور یہ دونوں بہنیں بہت گنوں سے اسکارویشن پہ بھی تھی اور کچھ خائب یا بھی نہیں ہے کافی انڈرکٹ ہو چکی ہیں جی تو یہ ایک طرح کی منو بیماری ہے منو روک ہے بہت ہی شیریس سائیکیٹرک دیشورٹر ہے جس کو لے میں لائنگویج میں تو ایک دپریشن کہا جا سکتا ہے لیکن بہت سپیشپک نام اس کا پرانویٹ سیجو فرینیا ہے جس کو ہم لوگ پرانویا بولتے ہیں جی اور یہ ہوتی ہے سکارویہم کی بیماری ایسا مریض اپنے آج پاس کے پورے سماس سے ایک سکارویہم بنا لیتا ہے کہ سب ان کے دشمن ہیں سب ان کے خلاف ساجت کر رہے ہیں کوئی بھی ان کا ایت ایسی نہیں ہے تو اس طریقے سے وہ سلس آئیسولیشن میں چلے جاتے ہیں انسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور باہر کا ہر ایک آدمی ان کو دشمن نظر آتا ہے اور یا ان کے خلاف ساجت کرتا ہوا پرتیت ہوتا ہے جی تو اس طریقے سے یہ لوگ اپنے کو سلس ایمپریجنمنٹ کہہ لیجے یا سلس کا ایپٹیوٹی کہہ لیجے بند کر لیتے ہیں سرکشہ کی بھاونہ سے سرکشہ کی بھاونہ اتنی زیادہ ان کی مند میں گھر کر جاتی ہے کہ وہ بند کر لیتے ہیں اور بند ہی نہیں کرتے کچھ کیسے تو ایسے بھی تکنا پچھلے ابھی کچھ دنوں پہلے بہل بہنوں کا ہی کیس آیا ہوا تھا ایسا ہی کیس تھا جو بہل بہنے تھی انہوں نے اپنے کو سلس کا ایپٹیوٹی میں لے رکھا تھا اور ایسے لوگ اپنے سک اور وہیم کی کلپنا کی دنیا میں ہی پوری ترکے سے آج میں ساتھ ہو جاتے ہیں لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں ایون وہ لوگ دوا کھانا پینہ بھی کسی کا لیا دیا ہوا نہیں کھاتے ہیں انہوں کو سب دوسمن نجر آتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کافی لمبا سمجھ ہے پانچھے سال تو اس کے کیا کئے سٹیپس ہوتے ہیں اس بیماری کے آگیا کے بڑھنے کے دیکھیں اس کے سوالکی لٹکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مریض جو ہے اردنی جو ایڈالسینٹ کی ایس ہوتی ہے سولہ سترہ اٹھارہ سال میں بڑھا سا انٹروورٹ ہو جاتے ہیں سماسے کٹھنے لگتے ہیں صرف ایک انٹروورٹ لائے پیٹیز کٹھتے ہیں زیادہ اٹھارہی سے بات ہی نہیں کرتے یا دوست نہیں بناتے سماسے کھلتے ملتے نہیں ہیں اور ایک آنٹ پری اور ایکڈم آئیچولیشن اور تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور اسی تنہائی میں پھر ان کے دیمارک میں تمام کالپنی ڈرب ہے شک وہم جس کو ہم لوگ اپنی بہتہ میں ڈیلیوزنز بولتے ہیں پرماننٹ فالس بلیف یہ سچائی نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے یہ سچائی ہوتی ہے یہ پوری دنیا پوری ہے پوری دنیا ہماری دسمن ہے اور اس طرح کے دیرے دیرے ڈالرسینڈ کی ہے سولہ ستہہہ سال کے بعد بڑھتے بڑھتے جیسے اسے ایج بڑھتی جاتی ہے اگر اس کو ٹیمیلی ریکنگنائز کر کے ٹیمیلی اس کا علاج نہیں کیا گیا تو پھر انڈیو کورس آپ ٹائم میں یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے اور پیشنٹ اس طرح سے اپنے کو اسٹار بیشن میں برن کر کے اس کی موت تک ہو سکتی ہے ایسے بھی کیسے دیکھنے میں سامنے آئے ہیں جی آپ سے جاننا چاہیں کہ کیا اس بیماری کا علاج کیا ہے کیا سمبھ ہے اس بیماری کا علاج کیا وہ اس سے بہار آ سکتی ہیں اسی دنیا میں وہ پھر سے اپنے آپ کو روب روب کر آ سکتی ہیں بلکل بلکل ابھی تو ان کو ہرسپیٹلائیجیشن کی ضرورت ہے اور ہرسپیٹلائیجیشن میں ایسے پیشنٹ دوا نہیں کھاتے کیونکہ ان کو سکھ ہوتا ہے دواو کھانے میں ان کو لگتا ہے کہ ان کو جہر دیا جا رہا ہے تو ان کو انجیکشنز دیے جاتے ہیں کچھ دن بعد پھر ان کی انسائیٹ انتردریفتی تھوڑا سا اور دواو کے ماتجم سے بیٹر ہوتی ہے تو کوپریٹ کرنے لگتے ہیں دواو کھانے میں اور پھر دیرے دوا کھاتے کھاتے پھر ان کے اندر کے سارے کاؤنسلنگ اور سائکو تریپی کے ماتجم سے نکالے جاتے ہیں اور اس میں کافی لمبا وقت لگتا ہے اچھے سے آٹھ مہینے سال بھر بھی لگ سکتا ہے اور وہ پیشنٹ ایک نارمال زندگی پھر سے جینے کے لیے سماج میں بلکل ایک دم ایک دنیا بنا لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ ان کے دشمن ہیں اور اس بیماری سے نکلا بھی جا سکتا ہے اور وہ پھر سے اپنی زندگی کو دوبارہ جی بھی سکتے ہیں تو روہینی کا یہ معاملہ تھا ہم نے آپ کو دردناک کہانی بتائی تھی اور اب رکھ کرتے ہیں دوسری خبر کی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں ہی بہنے پیسے کی کمی جھیل رہی تھی اور اسی بجے سے خود کو گھر میں کیب بھی کر لیا تھا پڑوسیوں نے ان کا کہنا پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ ان کی شادی ہونے کے باوجود وہ دونوں اکیلی رہ رہی تھی ایک ساتھی سدھا ہے ایک کواری ہے چھوٹے والی کواری ہے تو جو ساتھی سدھا کے اس کے سسرال والے اس کو نہیں لے جاتے وہ تو لینے آئے تھے دیکھو چھوٹی چھوٹی ریجن ہویا کرتے ہیں تھوڑا ڈرنک رنگ کرتا ہوگا لڑکا ساتھی تو کر دی تھی وہ بات میں ان کو پتا لگی اب یہ لڑکی لڑکی تو جانے کو تیار تھی اس کی ماہ نے کہ میں نہیں بھی